اگلا آندولن، نو ساماجک آندولن میں، سوچنا کے ادھکار کا آندولن سوچنا کا ادھکار جسے انگریجی میں کہتے ہیں رائٹ ٹو انفرمیشن بہت مہتپورن ادھکار ہے، خاص کر لوک تنتر کو مضبوط بنانے میں یہ ادھکار بہت مہتپورن ہے سوچنا کے ادھکار کا جو آندولن ہوا تھا وہ بھی انجن آندولنوں کی طرح ایک سفلتہ کا ایک داہرن ہے یہ بھی بہت سفل آندولن رہا ہے، یہ آندولن کی شروعات بڑی روچک ہے یہ آندولن سرکار سے ایک بہت بڑی مانگ کو پورا کرانے میں سفل رہا ہے اس آندولن کی شروعات پہ دی جائیں تھوڑا اتحاس پہ تو دیکھیں گے کہ 1990 میں اس کا نترتو مجدور کسان شکت سنگٹھن کون کر رہا تھا؟ مجدور کسان شکت سنگٹھن نام کی ایک سنس تھا اس آندولن کا نترتو کرتی ہے اور وہ بھی کہاں راجستان میں ورش کون سا؟ 1990 اب اچانک یہ آندولن نہیں شروع ہوتا اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی کہانی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک گاؤں میں بہت پچھڑا علاقہ ہے راجستان کا جس کا نام بھیم ہے بھیم تحصیل میں جیسے کہ دیش کے انک شیطروں میں سرکاری پیسے سے مجدور لگایا گئے تھے اور بہت سارے کام چاہے سڑک نرمان کا کام چاہے کوئے کی کھدائی کا کام نہر بنانے کا کام تالاب کا کام ایسے منرے گام کے ابتحت اور ان شاسکی اجناوں کے تحت مجدوروں کو لگایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو دینک بھتے کے آدھار پہ روج ہی ان کو مجدوری دے دی جاتی ہے دن بھر وہ کام کرتے ہیں اور شام کو ان کو مجدوری دے دی جاتی ہے تو ایک پرکار سے وہ دینک ویتن بھوگی مجدور ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے آپ کے پریوارتے بھی بہت لوگ اس کے مادھیم سے اپنا جیون یاپن کر رہے ہیں اس دینک ویتن بھوگی ہونے کے ناتے اور اس کا جو اچھا پرنام یہ ہے پہلا کہ لوگوں کو روجگار مل گیا ہے دوسرا ان کو تنکھا اسی دن مل جاتی ہے اس دن کے کام کی اور تیسرا ایسا کرتے ہوئے وکاس بھی ہو رہا ہے نہریں بن رہی ہیں سڑکوں میں کام ہو رہا ہے سڑکیں بن رہی ہیں باندھ بن رہی ہے اور نہ جانے کیا کیا کام اس دینندنی ویتن بھوگیوں کے مادھیم سے ہو رہا ہے یہی کام راجستان کے بھیم ناؤں کے ایک تحصیل میں بھی ہو رہا تھا اور ایسا کچھ ان وہاں کے مزدوروں کو لگا کہ ہمیں جو پگار مل رہی ہے روج وہ جتنا ہمیں وعدہ کیا گیا اس سے کم مل رہی ہے یہاں کے مزدور اکال راحت کارے میں لگے تھے اور اکال راحت کارے کے تحت ان سے جو کام کروائے جا رہے تھے کام کے ایوج میں انہیں پیسہ ملتا تھا تو ان کو شنکہ ہوئی کہ شاید پیسہ ہمیں کم مل رہا ہے کم کار تھے کہ یدی جو رقم تیہ ہوئی تھی وہ رقم سے کم ان کو دیا جا رہا ہے لیکن جو ہستاکشر کرائے جا رہے ہیں وہ پوری رقم پہ کرائے جا رہے ہیں ان مزدوروں کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی شنکہ تھی کہ یدی سو مزدور کام کر رہے ہیں تو جو ریجسٹر بن رہا ہے اس میں ٹھیکے دار شاید ڈیڑھ سو مزدوروں کے نام لکھ رہا ہے اور پچاس جو اترکت مزدور ہیں ان کا دسکت کرا کے فرجی دسکت یا ہستاکشر یا کچھ ان جریے سے وہ ایک سو پچاس لوگوں کا پیسہ سرکار سے لیتا ہے روج اور پیمن کرتا ہے سو لوگوں کو اور وہ بھی ان سو لوگوں کو بھی جتنے پہ دسکت کرایا ہے اس سے کم میں اس شنکہ کے مدے نظر جب یہ شنکہ بڑھتی گئی تو وہاں کے لوگوں نے مانگ کی کہ وہی ٹھیکے دار کو وہ ریجسٹر ہم کو دکھانا چاہیے جس میں وہ ہم سے دسکت کراتا ہے ویتن اور بھگتان کے بل ہم کو سامنے دکھا دے انہوں نے اپلپ کرنے کو کہا اب دیکھیں گاؤں کے اشکشت لوگ مزدور لوگوں کی یہ مانگ ہوئے اور مانگ کے اول یہی تھی کہ ہمیں یہ کاغج اپلپ کرا دو جس میں آپ دسکت کرواتے ہو اور جس میں ہم سے انگوٹھا لگواتے ہو اور رقم لکھتے ہو تو ہم دیکھنا چاہیں گے کتنی رقم پہ ہم سے دسکت کرائے گیا دلاصل انہوں کو بار بار یہی لگ رہا تھا کہ جو ڈسپنسری چھوٹے باندھ اور سامدائی کندروں کے نرمان میں ان کے ساتھ بھاری گھپلا ہوا ہے مزدوروں کو لے کر مزدوری کو لے کر وہ بڑے گھپلے کی عشنکہ کر رہے تھے اور ساتھ ہی انہوں نے دیکھا کہ وکاس کے کام کی عجنائے تو پوری ہو گئیں لیکن اس سارے کام میں بڑی حیرہ فیری ہوئی ہے اور ایک طرح کی حیرہ فیری کا میں نے جکر کیا کہ سو لوگ واسطہ میں کام کیے لیکن سرکار کو جو بل ٹھیکے دار دیتا تھا وہ اس میں ایک سو پچاس لوگ رہتے تھے سرکار بھی اس کا بھکتان کر دیتی تھی تو اس پرکار پچاس مزدوروں کا منافع روز کمارا تھا اچھا جب اور گہرائی میں گئے تو معلوم ہوا کہ ان سو مزدوروں میں پچاس جو جو جوڑے گئے تھے ان پچاس میں سے کئی لوگ تو وہاں کے نوازی تھے ہی نہیں یہ پچاس وہاں تو کام کیے ہی نہیں تھے پہلی بات تو یہ تاہہ اوپر سے ان پچاس میں سے کئی ایسے نام تھے جو اس کھیتر کے نوازی تھے ہی نہیں تو پھر یہ کہاں سے آگئے کون لوگ ہیں دوسرا تیسری بات کہ کئی مزدور ایسے تھے جو آلریڈی سورگست ہو چکے تھے ان کا سورگواس ہوئے مرتی ہوئے کئی ورش گزر چکے تھے اور ان کے نام کے آگے ہلتاکشر ہو رہا تھا کوئی ہلتاکشر فرجی ہلتاکشر کر رہا تھا اور ٹھیکے دار فرجی پیسہ نکال رہا تھا تو لوگ کا ماننا تھا کہ یہ ہیرا فیری کا سپش ادارن ہے جب یہ بات فیلنے لگی اور گاؤں ان کھیتروں میں بھی اس کو لے کر تناوتپن ہونے لگا لوگوں میں سنشہ پیدا ہونے لگا اور اس کی چرچہ بڑھنے لگی تب یہ مجدور کسان سنگٹھن مجدور کسان شکت سنگٹھن کے نترت میں اس بات کو اور بڑھایا جاتا ہے اس دباؤ کے لیے کہ ہمیں وہ کاغج بس چاہیے ہمیں وہ بل دکھا دیں اور ایک طرف سرکار جتنا ان لوگ کی مانگ بل کے لیے ہوتی تھی سرکار ہوتنا ہی ان کی مانگ کو خارج کر رہی تھی رد کر دیتی تھی ان کی بات کو کئی بار اس میں تناؤں بھی پیدا ہوا تھوڑی بہت حنسہ بھی ہوئی لیکن یہ ایک آندولن کا روپ لیتا گیا یہ جو مانگ ہے جو بھیم گاؤں سے شروع ہوئی تھی یہ دھیرے دھیرے آندولن کا روپ لیتی گئی اور پھر اس آندولن کا نترت وہی مجدور کسان شکتی یونین کر رہی تھی ایک سمیں ایسا آیا کہ مجدور کسان شکتی یونین نے مانگ کی کہ جن سنوائی ہو جن سنوائی کا عرض کیا ہے جن سنوائی مطلب سمبندت پکش ایک کھلی جگہ میں بیٹھیں گے اور documents دستا بیجوں کے آدھار پر باتچیت ہوگی اور جو سمسیہ اس کا نرکرن ہوگا جن سنوائی تو اپنے طریقے کی یہ پہلی جن سنوائی تھی اور جب جن سنوائی ہوتی ہے تو اس میں سرکاری پکش سے جنہیں آنا تھا دستا ویج دکھانے تھے کیونکہ یہ جن سنوائی کسان بنام کسان مجدور بنام سرکار تھا تو سرکار کی طرف سے سرکار کا پکش رکھنے کے لیے جس نے ٹھیکے داروں کو پیمنٹ کیا ہے کوئی نہیں آیا ٹھیکے دار بھی گائب تھے تو یہ جن سنوائی بینہ سرکاری پکش کی وپستیتی کے چلی اور لوگوں نے اپنے اپنے باتیں رکھیں اور اس میں یہ اور سپشت ہوتا گیا کہ یہ گھوٹالا بہت بڑے سطرکہ ہے انیس سو چورانبے انیس سو چھانبے یہ دو بار بلکہ اس کال میں کئی جن سنوائی کا ایجن کیا گیا اور دھیرے دھیرے پھر دباؤ اتنا بڑھا کہ سرکار کو اپنا پکش رکھنے کے لیے ایک سمبندت ادھکاریوں کو دستاویجوں کے ساتھ اس جن سنوائی میں بھیجنا پڑا اور جب ایسا ہوا تو بات سامنے آگئی یہ سپشت ہو گیا کہ گربڑیاں ہو رہی ہیں اور بہت بڑے سطر پر گھوٹالے ہو رہے ہیں یہ دستاویجوں سے سپشت ہو گیا اسی لئے تو دستاویجوں کو دکھانے سے سرکار اتنے ورش تک چھپ رہی تھی دستاویجوں کو سامنے نہیں لانا چاہتی تھی اور سوچ رہی تھی کہ شاید یہ جو ویروت کی آواز ہے دھیرے دھرے دب جائے گی ختم ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں ہو اس نے اندولن کا روپ لے لیا انتتہ یہ اندولن اتنا بڑھتا ہے اور جب سرکار کا پکش کمزور معلوم ہوتا ہے تو اندولن اور تیور ہوتا ہے انتتہ سرکار پر دباؤ پڑتا ہے اور سرکار پنچائتی راج ادھنیم کے تحت ایک سنشودھن کرتی ہے پنچائتی راج کیونکہ یہ گاؤں میں مشدوروں کا معاملہ تھا تو پنچائت سے جڑا تھا اس میں ایک سنشودھن ہوتا ہے جس کے تحت جنتہ کو پنچائت کے سبھی دستاویجوں کو دیکھنے کا ادھکار تھا اور دیکھنے کا ہی نہیں پرامانت پرتی لینے کا ادھکار تھا جو بھی دستاویج پنچائت کے پاس ہیں جو اس کھیتر کے لوگوں سے یا کھیتر سے سمبندت ہیں اچھک ویٹی ان دستاویجوں کو پرابت کر سکتا ہے اس کی پرتی لی بھی اور آدھکارک پرتی لی بھی پرابت کر سکتا ہے ارثات سرکار یہ مانیں گے کہ یہ دستاویج اس نے دیئے ہیں اور اس میں کسی بھی طرح کی گلتی صحیح کے لیے وہ جمعہ دار رہے گی تو یہ بہت بڑی سفلتا دستاویجوں کی پرامانت پرتی لیت پرابت کرنے کی انومتی یہ ان کو مل گئی اور اس کے بعد تو گھوٹا لیں پھوٹ پڑے لوگوں نے ہجاروں لوگوں نے آویدن کیے دستاویجوں کے لیے اور سرکار کو ویوشت تھی کہ دستاویجوں کو دینا سنشوزن کے بعد پنچائتوں کے لیے بجٹ لیکھا خرج نیتیاں اور جو لابھارتی تھے جو مجدور تھے جن کو پیسہ ملا تھا ان کے بارے میں سارویج نے گھوشنا انیوارے کر دیا گیا یعنی سب کچھ اب کھلا ہوگا یہ جو ٹھیکے دار چپکے سے دستخط کراتا ہے ریجسٹر میں اور اس میں کیا لکھا ہے ویچارے انپڑ مجدوروں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا اب یہ سب نہیں اب جو بھی ہوا ہے اس کو بورڈ میں چسپا کر دیا جائے گا تورن تاکہ لوگ اسے پڑھ سکیں دیکھ سکیں اور اپنا نشکرش نکال سکیں سارویج نے گھوشنا کرنا انیوار ہے دستا ویجوں کی مول پرتی نہ دے کر کے اس کی چھایا پرتی پرامانی چھایا پرتی دینا انیوار ہے اور اس کے ساتھ ہی پنچائتوں کو اس مدوں کے بارے میں کتنا پیسہ ہے کتنا خرچ ہو رہا ہے کتنا کہاں جا رہا ہے اس کے بارے میں نوٹس بورڈ میں سوچت کرنا اور اخباروں میں سوچنا دینا انیوار ہے کر دیا گیا بہت بڑا قدم تھا اس کا پرنام یہ ہوا کہ ٹھیکے داروں دوارہ جو گھپلا کیا جا رہا تھا بہت بڑے اس طرح پہ وہ سماپت ہو گیا اور سماپت نہیں ہوا تو کم سے کم اس پر بہت کڑی کاروائی کا اندیشہ رہا اور کم ہو گیا یدیپی آج بھی کئی کشتروں سے ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ شاید مزدوروں کی سنکھیا کو لے کر مزدوروں کی پگار کو پیمنٹ کو لے کر کچھ گھر بڑیاں جب تب جاہر ہوتی ہیں لیکن یہ اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ یہ آندولن کے پریپریکش میں جو سوچنا مانگنے کا عدکار ہم کو ملا اس کے تحت ہم جان پا رہے ہوں نائنٹین نائنٹی سکس میں مزدور کسان جو یونین ہے اس نے دلی میں سوچنا کے عدکار کو لے کر ایک راشتری سمیتی بنائی تو اب یہ جو کسان یونین ہے مزدور کسان شکت سنگٹن جو ابھی تک راجستان میں سیمت تھا وہاں کی سفلتہ سے پروساہیت ہو کر وہاں کے بڑھتے بھشتہ چار کو سماپ کرنے میں جس نے جو بہت اہم بھومکہ نبھائی تھی کم سے کم ٹھیکے دار اور سرکار کی ملی بھگت سے جو بھشتہ چار ہو رہا تھا اس کو روکنے میں جو بہت بڑی سفلتہ ملی تھی اس سفلتہ کے پرنام شروف یہ دل یہ سنگٹن اب دلی کی اور کوچھ کرتا ہے اور دلی میں ایک راشتری سمیتی کا گھٹن کرتا ہے مجدور کسان شکتی یونین گھٹت کرتا ہے سرکار نہیں اس کاروائی کا لقش تھا کہ سوچنا کے عدکار کو ایک راشتری ابھیان بنانا ابھی تک سوچنا کے عدکار راجستان ہی سیمت تھا راجستان تک ہی سیمت تھا اور وہ بھی جس روپ میں میں نے بتایا تین چار باتیں مانی گئی تھی بس وہیں اب انہوں نے کہا کہ یہ بات پورے دیش میں جانی چاہیے ایسے عدکار کنزیومر کے لیے ایسے عدکار اپہ بھوکتا کے لیے سبھی جگہ آوشک کر دیے جانے چاہیے قانونی پراؤدھان کرنا چاہیے اور اس دیش سے راشتری سمیتی کی ستھاپنا ہوتی ہے جس کا لقش تھا سوچنا کے عدکار کو راشتری ابھیان کا روپ دینا اس سے پہلے کنزیومر ایڈکیشن انڈیسرچ سینٹر جس کا میں نے پور میں جکر کیا اپہ بھوکتا سنرکشن آندولن کے تحت اور اس نے اس کے بعد ایک پریس کاؤنسل اف انڈیا نے پریس کاؤنسل اف انڈیا وہاں چنگٹھن ہے جس کے ساتھ سبھی سمہ چار پتر جڑے ہوئے ہیں ان کی ایک اپنی سوائم کے قانون ہے ان کی ایک سوائم کی اپنی روپ ریکھا ہے دھانچہ ہے تو اس کو کہتے ہیں پریس کاؤنسل اف انڈیا تو کنزیومر انوز انڈھان کیندر پریس کاؤنسل اف انڈیا اور شاوری سمیتی شاوری ایک پرسید پترکار تھے بعد میں یہاں منطری بھی ہوئے ان کے نیترت میں ایک سمیتی بنی جس نے سوچنا کے ادھکار کا ایک مسوہدہ تیار کیا ارثہ سرکار کام نہیں کر رہی تھی سرکار کو اب ہم لوگ یہ پرتنی دی لوگ یہ نجی سنستاؤں کے لوگ ان سنگٹھنوں کے لوگ ایک قانون کا مسوہدہ دیتے ہوں سرکار کو سوچنا کے ادھکار کا مسوہدہ سوچنا کے ادھکار کا مسوہدہ کہ سوچنا کا ادھکار کیسا ہونا چاہیے کیا کہ ادھکار اس میں سماہیت ہونے چاہیے اس کی سوچنا کے ادھکار کن کو مل سکتے ہیں سوچنا کے ادھکار لینے اور دینے کی پترتہ کون رکھتا ہے کس طرح کی سوچنا ہم مانگ سکتے ہیں سرکار تھے کیا ہم یہ سوچنا ہے نجی سنسطھاؤں سے بھی پرابط کر سکتے ہیں آدھی آدھی ان سب چیزوں کو ایک نیو مانوالی کا روپ دیتے ہوئے اس کے مسوہدے کو ان تین سمیتیوں کے لوگوں نے سرکار کو دیا دو ہزار دو میں سوچنا کی سوطنترتا کا ویدھے ایک پاریت ہوتا ہے سوچنا کی سوطنترتا یہ پاریت ہوتا ہے لیکن درباگے سے دیکھا گیا سمیہ کے ساتھ کہ اس کانون میں بہت چی کمیہ ہیں یہ بہت کمجور کانون ہے کیونکہ پہلی بار یہ ہو رہا تھا اس لیے اس کا جو مسوہدہ عمل میں نہیں لائے گیا تو پہلا کانون دو ہزار دو کا عمل میں نہیں لائے جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں ایک بدلاؤ آتا ہے اور پھر انت تحت سوچنا کے عدیقار کے تحت دو ہزار چار میں کانون بنتا ہے جسے جون دو ہزار پانچ میں ایک ودھے کے روپ میں راش سے ہم سب کو آپ کو وشترت روپ سے واقف ہونا چاہیے یہاں تو میں نے ایک سنشرت میں چرچہ کی ہے اس کو ہمیں آپ کو وشتار سے اور جاننا چاہیے اور اس کے لئے ہم تھوڑا اس کو اور دوسرے ان مادموں کے جریعے جاننے کی کوشش کریں اتنا جرور جان سوچنہ کے ادھکار کے لئے شاسن نے یہاں اوشک کر دیا ہے کہ ہر بھاگ میں ایک ایک سوچنہ ادھکاری ہوگا جس کا کارے ہوگا کسی ویکتی دوارہ مانگی گئی سوچنہ کو ایک نشت سمیعا ودی کے اندر اپلبد کرانا سوچنہ کچھ بھی ہو سکتی ہیں کی سوچنائے کہہ سکتے ہیں جو پبلک میں جانے سے جس سرکار کو اندیشہ ہے کہ اس سے نقصان ہوگا ایسے ماملوں کو چھوڑ کر باقی سبھی ماملوں میں ہم آپ کو سوچ سمبند سوچ نادھکاری کے پاس جا کر سوچ نادھ کرنے کا عدھکار ہے اس کے لئے آویدک کو ایک جو اچھک ہے اچھک ویکتے کو ایک آویدن دینا ہوتا ہے اس کی ایک نیون نتم فیس رہتی ہے دس روپے پندرہ روپے ایسی کچھ فیس رہتی ہے اس فیس کے مادیم سے وہاں آویدن دیں گے آویدن کی پاوتی کی آپ کو رسید ملے گی اور آپ سوچنا نہیں ملتی ہے تو آپ اور آگے کس طر پہ کاروائی کر سکتے ہیں اور انتظر یہ کانونی روپ سے بھی کاروائی ہو سکتی ہے اور اگلی کاروائی تیہ کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت اہم ادھکار ہے اس کے بارے میں آپ کو نشت روپ سے اور جاننا آوشک ہے دو ہزار پانچ میں راشپتی کے دوارہ اسے منجوری ملتی ہے اور یہ کانونی جامہ پہنتا ہے اور اس پکار پورے دیش میں سوچنا کا دکار لاغو ہو جاتا ہے سمجھ نی کی بات یہ ہے کہ پگار میں گھپلے کی شنکہ کے مدی نجر جو ایک چھوٹے سے تحصیل میں جو گھٹنا ہوئی اس کی پرنیتی انت میں راشپتی دوارہ ایک کانونن ودھے کو پاس کرنے سے سماپت ہوتی ہے یہ بتاتا ہے جن آندولن کی طاقت اس چھوٹے سے آندولن راشپتی کے بیچ میں جو کڑی تھی وہ تھی مولتا ہوا جن آندولن جن آندولن کا سفل دوسرے شبدوں میں جن آندولن کتنی اہم بھومی کا نبھا سکتا ہے ہم آپ کے وکاس کے لئے ہم آپ کی بھلائی کے لئے لوگ تند کی بھلائی کے لئے آدھی آدھی تو یہ ہوا سنگشف میں جن آندولن اب ہم آتے ہیں اگلے آندولن پر اور وہ ہے انہ ہزار وہ بھرشتا چار ویرودی آندولن انہ ہزار وہ بھرشتا چار ویرودی آندولن سے تاتپر یہ ہے اس آندولن کا جکر کیا جا رہا ہے جو بھرشتا چار کے خلاف تھا اور جس کا نترت انہ ہزار جی کر رہے تھے یہ آندولن دو ہزار گیارہ بارہ میں ہوتا ہے یعنی بھرشتا چار کی دیش میں ستھتک کیا ہے تو ہم میں سے بہت لوگ بڑے نیراش ہوں گے اور نشت روپ سے 99 پرششت لوگوں کا اتر تو یہ ہوگا کہ دیش میں بھرشتا چار بہت گہرائی تک چلا گیا ہے بھارت میں بھرشتا چار نے کینسر کا روپ لے لیا ہر قدم پر بھرشتا چار ہے تو کیا یہ دو ہزار گیارہ بارہ کا آندولن اسفل رہا اس کے معنی تو یہی ہوں گے کہ دو ہزار گیارہ بارہ میں انہ ہزار جی دوارہ کیا گیا آندولن برشتا چار کے انمولن میں اسفل رہا کل ملا کر یہ آندولن اسفل رہا یہ ہو سکتا ہے آپ کا نشکر میرے وچار سے یہ صحیح نہیں ہوگا اس آندولن کو اس نظریے سے دیکھنا اور اسے پوری طرح اسفل کہہ دینا پوری طرح اسے خارج کر دینا تو تھوڑا صاحب ہم اس آندولن کو بھی دیکھیں اور اس کی سفلتا اسفلتا پر تھوڑا نظر دوڑا ہیں جو بھی نئے ساماجک آندولن جس کا میں نے پور میں جکر کی رہا ہے پور میں ہوئے ساماجک آندولنوں سے کیسے الگ ہیں اس کو یہ آپ یاد کریں تو آپ دیکھیں کہ نئے ساماجک آندولنوں میں یہ آندولن بہت مہت پور مانا گیا اس آندولن کی خاصیت جیسے سوچنا کے ادھکار کا آندولن یہ آندولن کسی سماج وشیش کا نہیں تھا سوچنا کا ادھکار کسی ورگ وشیش کا نہیں تھا سوچنا کے ادھکار کے لئے آندولن کسی کھتر وشیش کے لئے نہیں تھا اس میں سوافورتی لوگ جڑتے ہیں اور پھر یہ آندولن پورے دیش کے لنگوں کے لئے ہوتا ہے یدی پہ آندولن کا نیت مجدور کسان شکت سنگٹھن کر رہا تھا پر اس آندولن کا جو پرنام لکھلا اس نے دیش کے ہر ایک ویقت کو چھوا ہے کیونکہ اس کے نکلے ہوئے پرنام سے کوئی بھی ویکتی سوچنا پانے کا ادھکار رکھتا ہے اسی پرکار انہ ہزارے کا بھرشتا چار ویرودی آندولن بھی نئے ساماجک آندولن کی شریڑی میں ایک بہت سفل آندولن مانا جا سکتا ہے یہ آندولن بھرشتا چار کے خلاف تھا اور جب جب کسی چیز کے خلاف آندولن ہوتا ہے آندولن کی شتی آتی ہے اس کے مانے یہ کہ بہت سمیہ سے اس کا ویرود چل رہا ہوگا پہلے چھوٹے سطر پر پھر تھوڑے بڑے دائرے میں اور بڑا انت تا وہ آندولن کا روپ لیتا ہے جیسا کی میں ایسے بھرشتہ چار چونکہ اتنا گہرا ہو چکا تھا بھرشتہ چار کی جڑے اتنی گہری ہو چکی تھے کہ وہ ہر ویکتے کو پر آدمی ترست تھا تو اس کے ویرود میں آندولن ہوتا ہے اس آندولن کا نترت پرسید گاندھی وادی ساماجک کاری کرتا گاندھی وچار دھارہ والے ساماجک کاری کرتا انہ ہزارے دھارہ کیا جاتا ہے جو مہاراشت سے ہیں اور پکے گاندھی وادی چار دھارہ کے تھے یہ آندولن دلی میں چلائے جاتا ہے ان دو ہزار گیارہ بارہ میں دلی میں چلائے گیا بھرشتہ چار ورود دھیان دولن اب انہ ہزارے اپنے سنخیہ رہی ہوگی دو ہزار چار ہزار لیکن ان کے سمرتھن میں دھیرے دھیرے جن امڑاؤ اتنا بڑھتا جاتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں انہ ہزارے کے انشن کھیتر میں دلی میں جہاں بھی انشن کر رہے تھے وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو جاتے اور یہ لوگ پورے دیش سے آئے ہوئے ٹرین کی ٹرین بچوں کی بچیں بھر بھر کے دلی آ رہی تھی اور اس میں یہ ایسے بھرشتہ چار ورودی آندولن تھے جڑنے کے لیے لوگ لمبی لمبی آترائیں کر کے وہاں پہنچ رہے تھے اس ورستہ کے ساتھ انہیں ساندولن کے لیے کئی دن دلی میں رہنا پڑ سکتا ہے آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ بھرشتہ چار کے ورود لوگوں کے من میں کتنی اگرتا تھی کہ وہ بھی سر ویکتی ساندولن سے جڑنا چاہتا تھا اور پرنام یہ ہوتا ہے کہ ایک دیش ویابی آندولن بن جاتا ہے ایک چھوٹا سا آندولن جو انہ ہزاری جی کے دوارہ دلی میں شروع کیا گیا وہ دیش ویابی آندولن بن جاتا ہے دیش کے ویبن شہروں میں یوک چھاتر جاگرو کورک اس آندولن کو سمرتن دیتا ہے جو لوگ دلی پہنچ کے آندولن میں شامل ہوئے ان کی سنکھے آلگ اور ہر چھتر ہر جلہ تحصیل میں اس آندولن کے سمرتن میں لوگ انشن پہ بیٹھے لوگ ویروض میں بیٹھے لوگ خرطال کی آدھی آدھی لوگوں نے ریلیاں کی لوگوں نے گوشتیاں آئے جت کی آدھی آدھی یہاں روپ سے جنہوں نے ریلیوں میں بھاگ لیا اس طرح کے آئیو جن کے علاوہ پہلی بار دیکھا گیا کہ کسی آندولن کی وشالتہ کو کسی آندولن کے دائرے کو بڑھانے کے لیے ٹویٹر فیس بک ووٹس ایسے سوشل میڈیا کے مدھموں کا بھرپور پیوک کرپشن کے خلاف اپنی بھڑاس نکالی کرپ لوگوں کے خلاف اپنے وچار رکھے انہ ہزار آندولن کو کھل کر سمرتن دیا آدی آدی اس آندولن کو سنگشپ میں انڈیا اگینسٹ کرپشن آندولن کہا گیا یہ جو آندولن ہے اس کا نام کیا ہے انڈیا اگینس کرپشن جب بھی یہ نام آئے گا تو سمجھ جائیے گا دو ہزار گیارہ بارہ کا ڈلی کا آندولن جس کا نتر تو انہ ہزار کرتے ہیں انڈیا اگینس کرپشن ایک اور جہاں یہ آندولن بھرشتا چار کے خلاف تھا اور اس کی نیو میں بھرشتا چار کا ویروض بھرشتا چار کے خلاف سمویدھانک پراؤدھان کی مانگ اجیش تھا وہیں دوسری اور اس آندولن کے مادیم سے انہ ہزار جی ایک اور نیا پریوک کر رہے تھے اور وہ تھا ایسا قانونی پراؤدھان کرنا جس میں جو چناؤ ہوتے ہیں لوگ سبح ویدھان سبح حادی کے چناؤ یا کوئی بھی چناؤ اس چناؤ میں امیدواروں کے نام رہتے ہیں ایک نام اور جوڑا جانے کا پراؤدھان اور وہ نام تھا نوٹو ارثات none of the options اس کے معنی یہ کہ جنتہ کو اس بات کا ادھکار ہونا چاہیے کہ وہ اس کھیتر میں جہاں سے وہ متدان کرے گا اس کھیتر کے یدی کسی بھی امیدوار کے پکش میں ووٹ نہیں ڈیل نا چاہتا لیکن پھر بھی متدان کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے بٹن کو دبا دے جسے سنگشپ میں نوٹو کہتے ہیں نوٹو کے بٹن کو دبا دے یعنی سبھی پرتیاشیوں کے پرتی اپنی اسوکرد دینے کا بٹن خیال کریے ایک بہت بڑا دورگامی قدم تھا متداتاوں کو سبھی پرتیاشیوں کو اسوکرد کرنے کا پراودھان اسوکرد کرنے کا ادھکار پہلے کیا ہوتا تھا یدی چناؤں میں ہم کو لگتا ہے کہ امیدوار کوئی بھی اچھا نہیں تو میرے پاس دو راستے تھے ایک تو یاد ان امیدوار میں جو سب سے اچھا ہو سبھی امیدوار خراب ہیں لیکن ان میں ایک کم خراب ہے نیون تم خراب اس کو ہم بھوٹ دے دیں یا دوسرا راستہ تو ہم مت دینے ہی نہ جائیں لوگوں نے دوسرا راستہ تک تیار کیا ایسی ستھی بڑھتی چلی گئی جب لوگ مت دان کے اندر جانا ہی دھیرے دھیرے کم کرنے لگے اور اس کا قارن تھا امیدواروں کے پرتی ان کی نراشہ امیدواروں کے پرتی ان کا آسنتوش گہن نراشہ گہن آسنتوش ایسی سطح میں متدان کا پرتیشت کم ہونے لگا اور یدی متدان کا پرتیشت اس در سے کم ہوگا تو نشط روپ سے یہ لوگ تنتر کے لیے اور ایک بہومت والے چناؤں کے لیے خطرہ ہے تو اس لیے یہ جاننے کے لیے کہ کتنے لوگ امیدواروں سے ناخش ہو کر متدان میں نہیں آتے ان کو بھی موقع دیا جائے متدان کرنے کا اپنی بات کو ویکت کرنے کا نوٹو کا پراؤ دان کیا گیا اپشن یعنی وکلپ یہ انتیم اپشن رہتا ہے یعنی آپ کے خیطر سے پندرہ امیدوار لوگ صبح کے چناؤں میں کھڑے ہوئے ہیں الگ الگ پارٹیوں سے اور سوطنتر امیدوار کے ناتے جدی آپ کے ہاں سے کل پندرہ کھڑے ہوئے ہیں تو اس میں سولہ بٹن ہوگے اور سولہ بٹن ہوگا نوٹو کا بٹن جدی اس میں سے آپ کسی بھی امیدوار سنتوش نہیں ہے نراش ہیں امید نہیں کرتے ہیں کسی صدار کی آپ کے کشیتر کے وقاس کی تو نوٹو کے بٹن کو دبا سکتے ہیں اور ایسا کرتے ہوئے آپ اپنی اس بات کو ویقت کر سکتے ہیں کہ میں اس چناؤں میں اپنے کشیتر میں ان کسی بھی امیدوار سے سنتوش نہیں یہ ایک بہت بڑا کرم تھا تو اکتیس مارڈ دو ہزار تیرہ کو تاریخ دیکھئے اکتیس مارڈ دو ہزار تیرہ کو ان ہزار چناؤں میں کسی پرتیاشی کو ریجک کرنے کے مطدات کے ادھکار کے لیے امرت سر سے جنتنتر یاترہ شروع کرتے ہیں یاترہ کا نام کیا دیا جنتنتر جنتنتر نہیں جنتنتر جنتہ کا تنتر اور یہ یاترہ کہاں سے شروع ہوتی امرت سر بعد میں دو ہزار تیرہ میں سرو چنیال ایک آدیش نکالتا ہے اور کون نکالتا آدیش یاد رکھیں کہ سرو چنیال اور سادیش کے تحت چناؤں میں مت داتاؤں کو سبھی پرتیاشیوں کی اسو کرتی کا نوٹ دینے کا ادھکار مل جاتا ہے جنتہ کو نوٹوں کا ادھکار مل جاتا ہے تو اس پرکار یہ انہ ہزارے کا یوگ دان بھشتہ چار کی ادھی ہم بات کریں تو بھشتہ چار نرمولن میں ہو سکتا ہے کچھ کمی آئی ہو لیکن ساندولن کا ایک اچھا پرنام یہ ہوا تھا کہ لوگ سجگ ہوئے اور جنتہ میں جاگروکت آئے اور کئی کھتروں میں بھشتہ چار کو لے کر بھشتہ چار بھشتہ چاری ادھکاریوں کے خلاف ویروض ہی ہوا کھلا ویروض ہوا پرنام کیا ہوا کہ بھشتہ چار جو اتنا کھلے سطر پہ ہو رہا تھا تھوڑا کم ہوا یہ ادھی پیس میں ابھی بہت چلنا سوچنا کے ادھکار کے ساتھ جی تھوڑا کچھ ایسا ہش ہوا ہے کہ سوچنا کے ادھکار کا جو پربھاؤ ہے وہ اتنا نہیں دکھائی دے رہا ہے اس کے کئی کارن ہیں جس کا دیسرا دھیا میں کریں گے لیکن فیلحال چونکہ ہم جن آندولنوں کی بات کر رہے ہیں اور وہ بھی نو ساماجک جن آندولنوں کی جس میں انہ ہزارے کا آندولن سوچنا کے ادھکار آندولن آدھی آدھی آتے ہوں شریری میں ان کی پون سفلتا یا ہمارے لئے اتنی مہت پون جتنی کی جان کہ جن آندولن کا کیا پربھاؤ ہو سکتا ہے ہم اور آپ کے دوارہ یادی ایک سنگٹت طریقے سے کسی بات کا ویروض ودروح کیا جائے یا کسی بات اپنی اپیکشا کو سرکار تک پہنچائے جائے اپنی آکانک شاہوں کو سنگٹت طریقے سے سرکار تک پہنچائے جائے اس سنگٹت طریقوں میں ریلی ہوتی ہیں سنگٹت طریقوں میں ویروض کے ان کئی راست جریعے ہوتے ہیں تو ہم اپنی بات سرکار تک ماتر پہنچا ہی نہیں پائیں گے بلکہ اس مانگ کو پورا کرنے میں بھی کے بعد آپ دیکھئے بندوار یہ کتنے اندولنوں کا ہم نے ادھیان کیا سب کا سنگٹ میں جدی ہم سب اندولنوں کو وستار سے تھوڑا پڑھیں تو بڑے روچک کس سے سامنے آئیں گے سوچنا کے ادھکار کو لے کر اور انہ ہزارے کے اندولن کو لے کر تو کئی پستکیں لکھی گئی ہیں ایسے پورو کے اندولن بھی چپ کو اندولن تاڑی اندولن اور نہ جانے یہ جتنے بھی اندولن ہے اس میں سنگھپت میں بڑی روچک پستکیں ہیں